میں لیاقت انساری صاحب کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی بلڈ پیچر بڑھ جاتا ہے یعنی کبھی بخار ہو جاتا ہے تو یہ بھی سارے مسائل کئی ہیں مسائل ایک مسئلہ تھوڑی ہے انساری صاحب یہ بتائیں کہ صدر مملکت بھی لاہور میں ہیں پھر آزم نزید تارر صاحب آیاز صادق صاحب ان سے ملیں ہیں وہ خان صاحب سے ملیں گے مونیس علیہ صاحب نے آج خان صاحب سے ملنا تھا خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی سامنے آگئی سینئر قیادہ سے بھی ان کی باتچیت ہو گئی وہ یہ کہتے ہیں اب وہ مزید کسی سے صلاح مشورہ نہیں کریں گے سترہ کو اسیمبلی توڑنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے واقعی ایسا ہے یا کچھ پسے پردہ میل ملاقاتوں سے کوئی فارمولا ایجاد ہو جائے گا دیکھیں آج جب پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کا اسیمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر یہ تیسرا حتمی اجلاس تھا جس نے آج چاروں صوبوں اور مرکزی جو قیادت تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر حکومت کی جانت سے سنزیدہ نویت کے مذاکرات نہیں کیے جاتے تو 23 دسمبر کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ اسیمبلی تحلیل کر دی جائے پنجاب اور پیٹی کے اس حوالے سے عمران خان جو ہے وہ حتمی فیصلے کا اعلان 17 دسمبر کو کریں گے لیکن پی جائے کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ جو سیٹ اپ ہے تین ماہ کا اس کے ہوتے ہوئے 23 مارس کے پہلے جن دونوں صوبے ہیں جہاں پر انتخابات ہو گئے تو آج یہ کی قیادت نے 23 دسمبر کی تاریخ پر اتفاق کیا ہے کہ یہ تاریخ ایسی ہے کہ اس تاریخ کو اسیمبلیہ جو ہے اگر وفاق جانت سے کسی قسم کی سنزیدہ مذاکرات نہیں کیا جاتے اور پھر روپئی 23 دسمبر کا عمران خان سمیہ توڑنے کا 17 دسمبر کو اعلان کر سکتے ہیں دوسری جانے صدر مانکت لہور پہنچ چکے ہیں اور امکان ہے کہ کچھ یہ بعد آج ملاقاتی لیکن سینے ریجی سپ کا جلاس غیر معمولی طاپ پر التوا کا اشکار ہوا اور بڑا لمبا ادراس چرا جس کی وجہ سے صدر مانکت کی ابھی تک جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی امکان یہی ہے کہ آج کچھ ملاقات ہو جائے گی ورنہ صدر مانکت تین روز لہور میں ہیں پھر کل ملاقات ہو سکتی ہے اس نے یہ ذراعیت انفرم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ملاقات نہ ہوئی تو کل ہر صورت یہ ملاقات ہوگی آج جس ثابت مفاقی مزیر مولنسلائی میں تھوڑی دیر پہلے عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور عمران خان کی جانت سے مسلحی کاف کی قیادت کو آئی یہ بازابتہ طور پر اگاہ کر دیا گیا ہے آج آج ساری صاحب یہ بتائیں مقصر کہ یہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ کس منعات پر امید ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ میری پرویز لائی سب سے ملاقات ہوئی ہے تفصیل سے اور صدر مملکہ سے ملاقاتیں رہی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی دیکھیں وفاقی حکومت کی جو آنڈی ریکارڈ جو گستو شریف کر رہی ہے اس وقت پیڈی آئی کی قیادت میں آئیس ہے جو اس کی طرف کوئی آنڈی ریکارڈ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا علیہ نہیں دیا گیا آنڈی ریکارڈ جو پر سے پردہ مذاکرہ سے فہاد دار کے اور آج فیدل مونسٹر سے وہ حضرت لہور آنے سے پہلے آرس علیہ السلام بات میں ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے کہ قیادت کی اس جاتی ہے کہ اگر واقعی وفاقی حکومت کو اس سنجیدہ کیل پیش کر سکتی ہے تاریس دینے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ وہ بیس کر مذاکرات کرے اور تاریس کا اعلان کیا جائے آنڈی صحابات بہت شکریہ یعنی